تو حضرت آج بھی کچھ اسی قسم کا سوال ہے کہ تصوف سے متعلق کہ حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف کا جو کونسپٹ ہمارے ہاں ہے تصور کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف کرنا اور اس کو بالکل شفاف بنانا تاکہ دلوں میں اللہ آ جائے تو حضرت یہی کچھ تصور دوسرے مذاہب میں بھی ہے عیسائیت میں اور ہندومت میں اور جدائزم میں کہ اپنے دل کو پاک صاف کرنے کی وہ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور کسی حد تک وہ کر بھی جاتے ہیں پاک صاف لیکن جو کام مسلمان کو حاصل ہوتا ہے کہ اس کو اللہ مل جاتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ دوسرے مزائی والے نہیں ہو پاتے اللہ کے قریب اور اللہ ان کو نہیں ملتا تو اس کی کیا وجہ ہے عزت وحب میں آخر انہوں نے بھی دل صاف کیا اور محنت کی اور اپنے آپ کو زہد میں بھی جھوکا تو پھر کیا فرق ہو جاتا ہے کیوں اللہ نہیں ملتا ان کو اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال ہے اچھا پوائنٹ ہے بات ہوئی ہے دو صاف برتن ہو ایک آدمی صاف برتن کے اندر گائے کا دودھ ڈالے دوسرا صاف برتن میں گدی کا دودھ ڈالے تو نفس صرف صاف برتن ہونے سے تو کوئی فیضہ نہیں ہوا جو ڈالا ہے فیصل تو اس پہ ہے تو جس نے گائے کا دودھ ڈالا تو وہ تو عقل ماہ دے برتن بھی صاف کیا اور دودھ بھی گائے کا ڈالا دوسرا نے برتن صاف کیا دودھ اندر گدی کا ڈال دیا تو جو کہ حرام نا پاک بات وہی ہے تو بالکل اسی طریقے سے پیورفیکشن آف ہارٹ کافی نہیں ہے کیوں پیور کرنے کے بعد اس پر اب ڈالنا کیا ہے اب یہ لوگ جو اس کے اندر جو ڈال بیٹھتے ہیں وہ ڈال بیٹھتے ہیں جس کو وہ حق سمجھتے ہیں حالانکہ وہ شرک ہوتا ہے اس لئے تو وہ ذوالین ہیں عیسائیوں کو ذوالین کہا یہ بھٹکے ہوئے ہیں مغزوبی علیہم یہودیوں کہا یہ ان پر اللہ کا غضب ہے تو گویا کہ یہ بھٹکے ہوئے ہیں یہ شفاف کر کے بھی ایسی چیز ڈال بیٹھتے ہیں کہ جو چیز جو ہے اس میں ڈالنے کی نہیں ہے شرک ہے معاصیت ہے بیدت ہے کفر ہے لیکن مسلمان اور مومن یہ ایمان کی برکت سے ایمان صحیح کی برکت سے اُو دل کو صاف کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی محبت ہی ڈالتا ہے تب ہی اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے یہ فرق ہے اور اس کی بنیاد ایمان ہے ایمان صحیح اب پہلی قومیں جو ہے جن کے دین جو منصوح ہو چکے ہیں کتابیں ان کی منصوح ہو چکے ہیں ان کو ظاہر ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لانا چاہیے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی ماننا چاہیے تو ایمان صحیح جب ان کو حاصل ہو جائے گا اب صحیح ایمان کے نتیجے میں وہ اس جو ہے وہ اپنے قلب کے پیالے کے اندر صحیح چیز ڈالیں گے تو بات اصل بھی یہ تو صرف اس کے اندر مثلا ایسے جہاں گھر کے اندر انٹر ہونا ہے ایک انٹر ہونے کے لیے دروازہ ہے دروازے سے آپ انٹر ہو رہے ہیں ایک پیچھے کی بیک سائیڈ سے کھڑکی کود کے اندر آ جائے اب انٹر تو دونوں ہو گئے ہیں لیکن دونوں کے انٹر ہونے میں آسمان زمین کا فرق ہے وہ والا آدمی ہیں وہ بالکل پروپر ویس سے اندر آیا جو آنے کا راستہ ہے دوسرا آدمی پیچھے سے کود کے اندر آیا یہ چور ہے اب چور غیر چور میں بنیاد یہ فرق ہوتا ہے کہ چور ایسی جگہ سے ایسے روشندان سے کھڑکی کود کے اندر آتا ہے حالانکہ جو گھر کا مالک وہ بھی اندر انٹر ہی ہوتا ہے اب وہ چور کہے جیار میں انٹر ہی ہوں کونسا میں نے جرم کیا ہے بھئی تو انٹر غلط جگہ سے ہوا ہے یہ تو صرف انٹر ہو جانا ہے انٹری کافی نہیں انٹر اس کا راستہ جو اختیار کیا وہ غلط اب ہارا ہمارا جو تصوف ہے وہ نفس تصوف نہیں اسلامی تصوف ان کا جو تصوف غیر اسلامی تصوف تو تصوف کا راستہ جو اختیار کیا بظاہر لیکن انہوں نے غلط راستے سے اختیار کیا لہذا اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایکسیپٹیبل نہیں لیکن ہم نے جو تصوف کا راستہ اختیار کیا وہ اسلامی راستے سے یعنی پروپر ویسے اختیار کیا جو ایمان توحید اور یہ رسالت اور وقیدہ مہاد کو پر مبری تھا تو اس راستے سے اختیار کیا تو ہم نے جو ہے وہ صحیح راستے سے اختیار کیا تو اس لئے ہمارا جو تصوف قابل اعتبار ہے تو یہ مطلب ہے تو بلکل اسی طریقے سے گھر کے اندر چور غلط جگہ سے داخل ہوتا ہے لہذا وہ مجرم ہے لہذا اسی طریقے یہ تصوف کے اثر اور رموز پر بات کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں لیکن غلط وے سے کر رہے ہیں غلط وے سے کر رہے ہیں جو وے اسلام نے دیا جو آخری دین جو آسمانی دین اسلام اس نے جو وے دیا اس وے سے نہیں کر رہے ہیں یہی اصل میں بنیادی فرق ہے کہ اسلامی تصوف میں اور ہندوانا یا عیسائیت کے تصوف میں یہ بنیادی فرق ہے اور اسی وجہ سے جو ہے اسلامی تصوف ایکسیپٹیبل ہے اور ان کا جو تصوف ہے یا بودمت ہے بودمت کے اندر تصوف کی بڑی مشقع ہیں لیکن وہ ایکسیپٹیبل اس لئے نہیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے وَيُزَكِّهِم وَيُزَكِّهِم اگر آپ اپنا وے رکھیں گے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو یہ فرق ہے انہوں چونکہ وے غلط رکھا تب ہی اللہ کی محبت سے معروم رہتے ہیں اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا اور وہ اپنے زام میں جس کو قرب سمجھ بیٹھتے ہیں تو وہ اصل میں شیطان کے تصوفات ہوتے ہیں شیطان کے حملے ہوتے ہیں شیطان نے انہوں دھوکے میں ڈال رکھا ہے تب ہی تو اللہ تمہارک وطان انہوں کو ولدوالین کا ولدوالین غیری مغذوبی علیم ولدوالین کا تب ہی تو سورج جمعہ میں فرمایا کہ گدے کے اوپر کتابیں لات دیں تو فاضل نہیں ہو جاتا تو گویا کہ ان کے اوپر علوم ہیں اہل کتاب ہیں علوم ان کے اوپر ہیں لیکن نیچے سے گدے کے گدے کوئی استعداد ان کی ختم ہو گئی کیونکہ وے غلط خیار کیا انسانیت کا سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا کہ یہ صحیح طریقے سے اسلامی سمجھ کو پا سکیں تب ہی یہ فرج ہے وہ اللہ کو پا نہیں سکتے اور اللہ کا قربین کو نصیب نہیں ہوتا اچھا ماشاء اللہ